بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے بار بار سوال آ رہے ہیں اسی لئے اس ویڈیو میں حوالے کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا حل کروں گا پہلے سوال سمجھ لیجئے گا سوال یہ ہے کہ چھپ کر نکاح کرنے کے بعد دوبارہ پھر اعلانیہ طور پر نکاح کرنا مثال کے طور پر لڑکا لڑکی بھاگ گئے تھے نکاح کر چکے تھے کوٹ میں یا کسی اور طریقے سے جو جائز جن میں نکاح درست ہو جاتا ہے نکاح کر چکے تھے تو پھر اس کے بعد گھر والے راضی ہو گئے جب گھر والے راضی ہو گئے تو گھر والے آپ کہتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہم نکاح کرا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کیا ہوا نہیں وہ سوچیں گے ہاں چلو دونوں کا تو نکاح ہو گیا تو اپنے عزت کی خاطر گھر والے چاہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کریں نکاح پہلے ہو چکا تھا پھر سے دوبارہ یہ کیا ہے کیسا ہے جائز ہے یا نہیں حوالہ ذرا سمجھ لیجئے میں کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں جیسا کہ اہم مسائل میں جل نمبر 11 صفحہ نمبر 222 پہ فتاوہ قاسمیہ جل نمبر 13 صفحہ نمبر 135 پہ اور فتاوہ دارالعلوم میں بھی رقم الفتاوہ ایک لاکھ پچپن ہزار تین سو ایک پر بھی یہ مسئلہ ملے گا اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی مل جائے گا اب ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے منہ خاندان کے اعتبار سے عزت اور شرافت کے اعتبار سے دونوں برابر کے درجے کی تھے یعنی نکاح کرنے والا اور کرنے والی دولہ دلہن دونوں کی حیثیت برابر کی تھی اور پھر نکاح جو کیے ہوئے تھے گواہوں کے سامنے جو نکاح کے شرائط ہیں ان کے ساتھ بلکل اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ نکاح کیے تھے جب ان کا پہلا نکاح جو چھپ کر کیے ہوئے تھے وہ درست ہو گیا وہ صحیح ہو گیا تو اب جو ہے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ نکاح ہو چکا ہے لیکن گھر والے جو کہتے ہیں کہ پھر سے ہم دوبارہ نکاح کرائیں گے دوبارہ رسمی نکاح کہتے ہیں اس سے نام رکھتے ہیں رسمی نکاح یہ جو رسمی نکاح ہے اس کو کرانا چاہتے ہیں اس پہ بھی علماء اکرام فقہ اکرام نے اجازت دے رکھیے لیکن ہاں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح نہیں ہو ہاں یہ اور بات ہے اس طرح بھاگ کر نکاح کرنا غلط ہے سراسر غلط ہے اس طرح جو عام طور پر آج کل چل رہے ہیں یہ سب سراسر غلط ہیں ماں باپ کیوں تکلیف میں ڈالنا ہے یہ سب تو غلط ہی ہے اس کی تو تعاید ہرگز نہیں کر رہا ہوں میں یہاں لیکن مسئلہ جو بتا رہا ہوں وہ زیادہ سمجھئے گا ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے سے لوگوں کو دھوکہ لگے کہ چلو ہاں بھاگ کر شادی کرنا مفتصہ بتا رہے ہیں جائز ہے نہیں بھاگ کر شادی کرنا مسئلہ الگ ہے یہاں پر میں دوسرا مسئلہ بتا رہا ہوں نکاح دوبارہ کریں گے تو کیا ہوگا ہوگا یا نہیں یہ ہے دیکھئے پہلا نکاح تو ہوگیا پہلا نکاح اگر ہوا ہی نہیں ہوگا تو بات ہی نہیں ہے وہ تو دوسری بات ہے لیکن اگر ہو چکا تھا پہلا نکاح پھر سے دوبارہ نکاح کر رہے ہیں تو بعض فقہہ نے بہت باریکی نظر سے دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں آپ انہیں اجازت دے دو نکاح دوبارہ کرا دیں اپنی عزت کی خاطر کیونکہ اسلام نے ماں باپ کے لیے والدین کے لیے کئی حقوق رکھیں ان میں سے ایک خاندان کا حقوق ان کی عزت اور شرافت کا حقوق بھی ہے جیسے کفو کا معاملہ آتا ہے برابر اگر لڑکا لڑکی برابر نہیں ہے تو ایک مسئلہ یہاں آتا ہے دونوں کی حیثیت اگر الگ الگ ہے تو پیسے ویسے میں تو ایک الگ معاملہ آتا ہے یہاں پر تو اسی لیے کئی دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد فقہ اکرام اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں دوبارہ رسمی نکاح کی اجازت دے دو لیکن ہاں کوشش یہ کریں کہ یہ رسمی نکاح نہیں کریں کیونکہ اس طرح کہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کبھی اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے دوبارہ نکاح کی ہو اسی لیے نئے کوشش کریں لیکن ہاں اگر کر لیتے ہیں اجازت دے دینی چاہیے اجازت ہو جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا نکاح تو مقرع ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا یہ تو بس رسم ہے اس میں کوئی نکاح کا اعتبار نہیں اسی لیے فقہ کہتے ہیں اس میں بس ایک نکاح کے نام پہ ایسے لوگوں کو بلائیں کچھ دعوت وغیرہ کر کے کھلا دیں ایک عام طور پہ یہ کریں نکاح خانی ہے عام طور پہ تو اجاب قبول پہلے سے کر چکے ہیں پھر دوبارہ نیک کریں کیونکہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی کر لیں گے تو کر لیں رسمی طور پہ لیکن اس کے اب ضرورت نہیں کیونکہ نکاح پہلے ہو گیا ہے یہ نکاح نہیں ہے یہ تو بس ایک رسم کے طور پہ کر رہے ہیں وہ لیکن اصل تو نکاح وہ تھا یہ تو ایک عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں کسی لیے ذرا اس کو بھی سمجھے گی اجازت ہونی چاہیے دلائل کی بنا پہ بہرکیف لیکن کوشیس یہ ہو کہ اس طرح بھی نہیں کریں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں